صرف ایک لیٹر دودھ اور چند گرے کے سلائس کے ساتھ آپ یہ مزیدار اور آسان سا میٹھا بنا کر اپنی فیرمین کو سرپریس کر سکتے ہیں تو چلیں پھر مزیدار اور آسان سا میٹھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹی ایزی ڈیزرٹ کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈرائی فوٹ کو جب کر لیا اس کو رکھیں گے سائٹ پر اب یہاں پر ہم نے ون فوٹ کپ کریم لی ہے اور اس میں ایٹ کر دیں گے ہنی و 1.5 ٹی سپون یعنی کہ شید ڈال دیں گے اس میں 1.5 ٹی سپون اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹر بہت ہی اچھا آئے گا اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر تو یہاں پر ہم نے لیلتی چھے بریٹ سلائس آپ چاہیں تو بریٹ سلائس کو کم ازادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے دو بریٹ سلائس لیں گے اب اس کے ہم کنار اس طریقے سے کٹ کر دیں گے سائٹیں اب اس کو ہم چار سو میں کٹ کر دیں گے اس طریقے سے جو ہم نے کریم مکس میں بنا کے رکھا تھا تو اس ٹکڑوں کے اوپر بریٹ سلائس کے اوپر اس طریقے سے کریم کو لگا دیں گے لو بچٹ میں کچھ اچھا سا میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسیپ کو اینڈ تک دیکھیں گے بینہ اسکپ کیے ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیں اور کر دیں ساتھ ہی سبسکراب اب بریٹ سلائس کے اوپر اس طریقے سے ڈرائی فوٹ ایٹ کر دیں گے چوبکی اس طریقے سے ہم نے ڈرائی فوٹ کو رکھ دیا ہے ٹکڑوں کے اوپر اب دوسرا ہم پیس لیں گے بریٹ کا جس کے اوپر ہم کریم لگا دیں گے اس طریقے سے اور اس کو کور کر دیں گے تو اب سرونگ ڈش کے حساب سے سارے بریٹ سلائس کو تیار کر لیجئے گا اس طریقے سے ہم بہت س 항상 لائس کو کٹ کر پکہ اس طریقے سے بنا کر دیں گے تو یہاں پر ہم ڈرائی فوٹ کو رکھڑ سرونگ ڈش اس طریقے سے سارے بریٹ کو رکھاتے جائیں گے سارے پلیٹ میں تو کنارے کونے ہمارے بچ چکے Haye تو اس طریقے سے بریٹ کو کٹ کر کے آسیخ س debris streamline غير اوپر اس طریقے سے ہم نے اس کو بنا کر دیا میں رکھتے اس طریقے سے ہم اس طریقے سے بنا کر دیا unnecessary سمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دو بڑی چماش کسٹرائی ایڈ کر دیں گے اب اس میں دو شامل کر دیں گے پانسو ایمل اگر اس اسٹیج بھی آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیرچی کا چینل پر نیویں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کر دیجئے چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ تو اس کو چی طریقی سے بنیمکس کر لیا تھا تو آئی اس کو ہم پکاتے ہیں تو ایک پین میں دو شامل کر دیں گے پانسو ایمل اس کو بوائل آنے دیں گے اور اس میں چینی شامل کر دیں گے ون فورت کپ اب اس میں ساتھی ایڈ کر دیں گے ہری لائچی کا پاورڈر ون ٹی سپون اور اس کو بوائل آنے دیں گے تو دوبست طریقی سے بوائل آ چکا تھا دودھ میں اس میں ہم نے شامل کر دیا کسٹر اب اس کو لو فلیم پر پکائیں گے جب اچھی طریقی سے یہ گاڑا نہ ہو جائے تو تقریباً ہمیں ایک منٹ لگ چکا ہے اس کو پکاتے ہوئے اب اس کو ہم نے اچھ طریقی سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ ہو تو اس کے ہم فلیم بند کر دیں گے اور یہاں پر جو ہم نے بریڈ بنا کے رکھی تھی اس کے اوپر ہم اس طریقی سے کسٹر کو ایڈ کر دیں گے ڈال دیں گے سارے بریڈ سلائز کے اوپر اب اس کو ہم ٹیپ کریں گے تاکہ نیچے تک یہ ہمارا مکسٹر جائے اوپر سے گانش کر دیں گے کریم اور فروٹ مکس جیم کے ساتھ تو اس کریم اور جیم کے ساتھ ہماری ڈیزرٹ تو بہت ہی خوبصورت لگے کہ ساتھی میں اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا تو یہ بہت ہی ایزی ہے ایسا کہیں کہ یہ سپر ایزی بنانے میں تو یہ پانچ منٹ میں آسانی سے بن جاتی ہے فٹا فٹ سے بنا اس مزیدار سی اور آسان سی ریسیپی کو ویڈیو کیسا لگا کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائی گا اسے سی پی کو ضرور شیئر کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیجئے اب اس کے اوپر گانش کر دیں گے ڈرائی فروٹ کی ساتھ جو ہم نے چپ کر کے پہلے ہی رکھے تھے تو یہ چھٹ پٹ پانچ منٹ میں بننے والا میٹھا ہمارے ریڈی ہو چکا ہے سب کرنے کے لیے تو آپ بھی فٹا فٹ سے بنائیں انجائے کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ اتنا امیزنگ ہے اتنا ٹیسٹ ہی ہمارا میٹھا بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو بہت ہی مزیدار سا چھٹ پٹ سا کیک ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اچھا لگے لائک کر دیو ساتھ ہی کوکنی اترا پیاد کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلے پھر مزیدار سا کیک بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے گالا بسکٹس کیے جو کی دو سو گرام میں اس کو ہم چوپر میں اٹ کر دیں گے تو یہ بہت آسانے بنانے میں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کیک میں ہم نے کونسی چیزیں اٹ کی جسے ہمارا مزیدار سا کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں چوکلیٹ بسکٹس اٹ کر دیں گے جو کی ہم نے لیے تھی دونوں دو سو گرام تو آپ اپنی پسند کو کوئی بھی بسکٹس لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو اب اس کو چوپ کر لیں گے تاکہ اچھی طریقے سے بسکٹس کا چورا بن جائے تو یہاں پر ہم نے چھے چیمچ مکھن لیے اس کو اچھ طریقے سے ہم ملٹ ہونے دیں گے تو مکھن کو ہم نے ملٹ کر لیا ہے اب اس چورے میں یعنی کہ بسکٹس کے چورے میں اٹ کر دیں گے پسندہ جو کہ ہم نے تقریبا 35 سے 40 لیے تھے عدد سارا مکھن اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھ طریقے سے ملٹ کر دیں گے تاکہ جو اچھ طریقے سے چوپ بھی ہو جائے ہماری پسندہ اور مکھن بسکٹس میں دیکھیں اچھ طریقے سے ہمارے چوپ ہو گئے یعنی کہ چورا بن چکا ہے مکھن بھی اچھ طریقے سے مکس ہو چکا ہے بسکٹس میں ایک دفعہ اچھ طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے تاکہ اچھ طریقے سے مکس ہو جائے تو اچھ طریقے سے مکس کر لیا رکھیں گے سائیڈ پر تو یہاں پر ہم نے بیکنگ پین لیا ہے جس کے اندر اس طریقے سے مکھن کو لگا دیں گے سائیڈوں سے اور بیچ میں سے مکس کر دیں گے پیستہ اور بسکٹس کا اچھ طریقے سے اس کو ہم پھیلا دیں گے سارے پین کی اندر جاکہ اچھ طریقے سے کسی اس کا ایک سائز بن جائے یعنی شیپ بن جائے اس طریقے سے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پھیلا دیں مکس کر کو اس کے اوپر تھوڑا سا پریس کر لیں گے مشر کی مدد سے آپ اسپون کی مدد سے بھی اس کو جو ہے نا پریس کر سکتے ہیں سبھی ہمیں جو ہے نا دبانا ہے بسکٹس ہوں تو اس کو ہم پریچ میں رکھیں گے چینی کو مطابق چینی کو ایٹ کر سکتے ہیں پراون شگر ایٹ کر دیں گے ایک سو ستر گرام تو یہاں پر ہم ڈاک چوکلیٹ استعمال کر رہے ہیں چار چمچ اگر آپ چاہیں تو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں نا تو اس کو اسکرپ کر دیں گے اس میں ہنی شامل کر دیں گے شہد ایک بڑا چمچ اور اس کو میڈیم فلیم پر ہم پکائیں گے اچھا تریکی کسی نیس کر دیں گے تاکہ اچھا سا اس کا کرنگ مل سیرپ بن جائے اگر اس سے اس ٹیچ پر ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیں گے چینل پر نہیں تو سبسکرپ ضرور کر دیں گے کر دیں گے ایک چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ اس طریقے سے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے اس کو جلانا بلکل نہیں ہے اب اس میں ہم فریش کریم ایٹ کر دیں گے دو سے دیم چمچ اب اس کو اچھا تریکی کسی نیس کر لیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے جب تک اچھی طریقے سے سارا مکسٹر جوئینا ریڈی ہو جائے کیری میل سیرپ ہمارا بند کے ریڈی ہو جائے اب اس میں مکھن ایٹ کر دیں گے دو بڑے چمچ آپ چاہیں تو اس میں اوئل کا بستعمال کر سکتے ہیں مکھن ایٹ کرنے کے بعد کوچھ طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ جوئینا اچھا طریقے سے یہ سارا مکھن مکس ہو جائے سیرپ میں یہ بہت ہی مزیدار سا کیری میل سیرپ بن کے ریڈی ہوتا ہے تو اس کو اچھا طریقے سے ہم نے پکا لیا اس کی ہم فلیم بند کر دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے لگ دیں گے تو مکسٹر اچھا طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے بسکیٹس کے اوپر اب اس کو ہم فریج میں لکھیں گے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے جب تک یہ جم جائے تو یہاں پر ایک بول میں ہم نے ویپنگ کریم لیے تو اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی اپ کریم لے سکتے ہیں تو اچھا طریقے سے ہم لےومیں گے واپپنگ کرنے کے بعد パیپنگ کرنے کے بعد پائپنگ لویو میں ایٹ کر دیں گے دھو اس کے ہیںامμαιcompassیں مочкуڈا کار کرنے کے بعد ھےابن میں ایٹ ک الرٹ کرنے کے اوپوپنگ کرنے کے بعد ھے بھی ایٹ کرنے کے 건 Hampi اس لئے ہم نے لائٹ کرین لگانی ہے اس طریقے سے ہم سیرت کی اوپر لگا دیں گے کریم کو تو آپ اس کو ایسی بھی لگا سکتے ہیں اس پون کی مدد سے یا پھر اس پیچلہ کی مدد سے اس کو ہم جو نا پائپنگ بیک کی مدد سے اس طریقے سے ہم لگاتے جا رہے ہیں کریم کو تو کریم کو اچھ طریقے سے لگانے کے بعد ہم پھیلا دیں گے سارے کےک کے اوپر اس طریقے سے ہم نے بہت مزیدار سی ریسیپیز اپلوڈ کی ہم آج چینل پر جو کہ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھئے تو جن کے لینک میں ڈسکرپشن وقت میں دے دوں گی اپزور چیک کیجئے کہ وہ بہت ہی آسانے بنانے میں کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہیں تو اس طریقے سے ایک لیکن ہم نے لگا دی تھی اس کے اوپر دوسری لیئر لگا دیں گے ویپنگ گرنگ پر جو کہ ہم نے تھوڑی سلائٹ کی تھی اس طریقے سے ہم نے دوسری لیئر لگا دیں گے مکمل تو اس کو بھیلائیں گے نہیں بس اس طریقے سے ہم نے تھوڑی سی ڈیکور کرنا ہے اس کے اوپر جو انا ہم نے ڈاک والی ویپنگ گرنگ بنائی تھی اس کے اوپر اس طریقے سے ڈوٹس بناتے جائیں گے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت ہی مزید کا بنائے آپ اس کی کوئی بھی ٹوپنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کو آپ ڈیکور کر سکتے ہیں اس کے اوپر سپرنگل بھی آپ سپرنگل کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے تھوڑی سی ڈیکورش کر لی تھی بستہ کے ساتھ تو یہ ہمارا مزیدار سا اور آسان سکے کہ آپ کو کسا لگا کر میں نے ضرور بتائے گا تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا یہ بہت ایسان ہے بنانے میں اور کھانے میں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی ٹیسٹی ہے تو جھٹ پر بن جاتا ہے اس مزیدار سی ریسیپی کو ضرور شارع کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ تاکہ وہ بھی انجوائر کریں بہت ہی امیزنگ ہے دکھنے میں بہت ہی تیسٹی ہے اگر اگر اچھا لگا ہو تو لائک زور کر دیجئے گا اگر ابھی تک چیزوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فر سے سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے ایک بار تو یہ مزیدار سی فروٹ چارٹ پرنے گر والے آپ سے روز فرمش پر بنوائیں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی ہے اور بہت ہی کریمی ہیدر آبادی فروٹ کریم چارٹ کی ریسپی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بینے سکیپ کی اچھی لگے لائک کرتے ہیں تو چلنجی بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سی فروٹ چارٹ کی ریسپی تو سب سے پہلے دودھ کو ہم نے ویل کر لیا تو اس میں ہم نے شگر شامل کر دیا یعنی چینی زیکی کے مطابق تو یہاں پر ہم نے پانچ سو ایمل دودھ لیا تھا دودھ کو اچھا طریقے سے ہم نے ویل کر لیا تھا ایک سائٹ پر ایک بول میں شامل کر دیں گے تین چمچ بھڑ کر کون فلور کون فلور اٹھنڈنے کے بعد ہم دودھ شامل کر دیں گے تین سے چار چمچ دودھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے کوکنگ او طرف یادو کو سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فری ہے تو یہاں پاس کچھ ترکیس ہم نے مس کر لیا تھا اس سٹش بسکی ہم آج چیدیمی کر دیں گے وہ ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے بڑے بول میں آپ کسی بھی بہتر میں اس کو ایٹ کر دیں تو سارا ہم بول میں آئٹ کر دیں گے سارا مسٹر اب اس میں ہم چھویا ایٹ کر دیں گے سار گرام اگر آپ کے پاس چھویا ہے تو ایک کچھ تیردیکہ نہیں تو سکردیں اچھ طریقے اس کو مس کر دیں گے تاکر جو چھویا جو مکس ہو جائے مکسر میں تو اس کوشتری کیسے مس کر لینا ہے رو جانگے جب تک یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو اس Ôچه تريکے سیں خشمنہ خلقت در دیں گے سالیں غضر mean کر لیں گے تو اس کا ٹمچ سکتے ہیں تو اس کی مصطم سے کمپائیں ناثر هوج آجا میچ ہو جائے سارےלל مخصص کر دیں گے کرемbr Portugal میں م viraga کب کو کرای کو بسکر کر لیں گے یہ مس�� кр nations بہت ہی تیسٹی بن کے ریڈ ہوتی ہے چارٹ آپ جب ترائی کریں بہت ہی خریمی اور فلیور فل ہے تو اس کوشتر ہے کہ اس میں خجو شامل کر دیں گے جس کے بیچ الک کر دیئے بادام شامل کر دیں گے چوب کی ہو جتنے آپ رکارڈوں تنے اٹ کیا پستہ اٹ کر دیں گے کاجو اٹ کر دیں گے اور اس میں ہم قدو کے بیچ اٹ کر دیں گے کشمش شامل کر دیں گے جس کو ہم نے دھولیا تھا چی طریقے سے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے کالی کشمش ایک کپ چکو شامل کر دیں گے جس کو ہم نے شیل لیا تھا اور بھی چلک کر دیتے اور اپل شامل کر دیں گے ایک میڈیوم سیس کا جس کو ہم نے ڈائس کٹ کر لیا تھا سب کو اچھ طریقے سے ہمیں اس کر لیں گے ساری ڈائپ فروٹس اور فروٹس آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اگر پسند نہ ہو تو اس میں ہم نے بنانا اٹ کر دیا آپ بنانا اٹ کرنے کے بعد اچھ طریقے سے ہم اس کر لیں گے اس کو ہم ریفیجنر میں لکھیں گے جب تک اس کو ہم سف کریں تو یہ بہت ہی مزے دار سے کریمی فروٹ چارٹ ہمارے ریڈی ہو چکے سف کرنے کے لئے اب اس کے اوپر ہم گانش کر دیں گے بادام سلائس کے ساتھ اور اس کو آپ ایسے بھی خواہ سکتے ہیں ایسے بھی بہت ہی مزے کی کریم چارٹ پن کے ریڈی ہو چکی تو اس کے اوپر ہم نے گانش کر دی تھی کاجو پیستہ اور کشمش کے ساتھ اور خجور کے ساتھ تو یہ ہمارے مزے دار سے کریمی فروٹ چارٹ کی ریسپی آپ کو کسی لگے کامیر میں ضرور بتائے گا بیسی تو لچی دار ربڑی بنانے میں گھنٹوں لگتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا سیکریٹ شیئر کروں گی جس سے آپ پانچ منٹ میں یہ بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزے دار اور بہت احسان کافی ہلوائی بھی اس سیکریٹ کو یوز کرتے ہیں تو آئی ہی مزے دار سے ربڑی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو فٹا فٹ سے ربڑی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیتی چار بریڈ سلائس اس کے کنارے اس طریقے سے ہم کٹ کر دیں گے اگر آپ کے گھر میں آ چکے ہیں میب مان اور ٹائم بلکل نہیں ہے ڈیزرٹ بنانے کا تو پانچ منٹ میں یہ مزے دار سے ربڑی بنائیں تو ساری چیزیں کیچن میں موجود ہیں تو یہاں پر بریڈ سلائس کو ہم نے چوپر میں اٹھ کر اس کو چوپ کر لیں گے اچھا طریقے سے چورہ بڑھا لیں گے اب یہ ایک پین میں ہم شامل کر دیں گے ایک لیٹر دودھ تو ایک لیٹر دودھ سے ہم بنائیں گے ربڑی اس میں ہم کنڈیس ملک اٹھ کر دیں گے جتنے رکارڈوں تنے اٹھ کیجئے گا زیکی کے مطابق اگر آپ کے پاس کنڈیس ملک نہیں ہے تو کوئی بات بھی آپ اس پہ چینی میں اٹھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے زیکی کے مطابق چینی اٹھ کیجئے گا اب اس پہ ہم نے بریڈ کرمز اٹھ کر دیں اب اس کو ہم پکائیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے دو منٹ کے لیے میڈیوم فلمبر پکائیں گے اگر اس سٹیج پہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیجئے ایک چھوٹا سا پیارا سا کورمنٹ اور ساتھ ہی کر دیجئے سبسکرائب کلکیں گے او طرف ایڈوں کے چینل کو تو یہاں پر ہمیں کھویا ایڈ کر دینا ہے مابا اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویسے بھی ہمارے بری بہت اچھی بنے گی آپ یقین کہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم بار بار بنائیں کیونکہ یہ بہت اسا آنے میں جھٹ پر بن جاتی پانچ منٹ میں اور یہ بہت تیسٹی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ضرور ٹرائے کے جیسے ریسی پی کو تو یہ دیکھیں مزیدار سی ربڑی بن کے ریڈی ہونے والی ہے اب اس میں تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے تھوڑا سی الائچی کا پاورڈر ایٹ کر دیں اس سے اتنا اچھا فلیور آئے گا الائچی کا تو الائچی کا پاورڈر ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ربڑی کا جو فلیور ہے وہ ڈبل ہو جائے امیزنگ یہ ربڑی بن کے ریڈی ہوگی اس سے اس طریقے سے ہمیں مش کر دینا ہے تو اس پہ ہم نے ایک چھوٹا چمچ الائچی کا بارڈر ایٹ کیا تھا اچھا طریقے سے مش کرنے کے پاس فلیور اس کی بند کر دیں گے تو یہ مزیدار سی ربڑی ریڈیو کی سف کرنے کے لیے تو آج اس کو سف کر دیں تو یہ ہم اس کو سف کریں گے گرمہ گرم جلیب کے ساتھ تو آپ چاہیں اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت اچھی ہے ہمارے ربڑی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بلکل ہلوائی سٹار بنی ہے جو کی لچی دار بنی ہے اب چوب ڈرائی فروڈ اس کے اوپر گانش کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے مکس ڈرائی فروڈ لیا تھا تو اچھی طریقے سے اس کو ہم نے گانش کر دیا ڈرائی فروڈ کی ساتھ آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلو پیپر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا زافران بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم جو نا روز کی پتیاں یعنی گی گلاب کے پتے اس کے اوپر چھڑک دیں گے اس طریقے سے تو یہ مزیددار سی ہمارے ربڑی ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو ہم کھائیں گے گرما گرم جلے بھی کے ساتھ تو آپ بھی ایک بنائیں آپ بھی انجائے کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں گے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو میٹھی عید کے حوالے سے آج لائیوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیددار سا میٹھا گیا جس کو دیکھتے ہیں آپ کو بنانے کا دل جائے گا خود کو روک نہیں پائیں گے ایک دم موں میں گل جانے والا شیخ خورمہ بنانا بہت ہی آسان ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ یہ تو ریسپی کو انٹ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں ساتھی کوکنگوں طرف پیارڈوں کو سبسکرائب بھی کر لیں میٹھا بھی اے ساتھ جسے کھاتے کھاتے دل نہیں بھرے گا تو چلے پھر مزیدار سا شیخ خورمہ بنانا سٹار کرتے ہیں تو اس عید کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے ہم بنانے جائے شیخ خورمہ اس کے لیے ایک پیال میں ہم نے دو چامل کر دیں زافران اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھتری کیسے میس کر لیں گے تاکہ زافران اچھتری کیسے اس میں مکس ہو جائے اور اس کو میس کر کے ہم رکھیں گے سائٹ پر چار سے پانچ منٹ کے لیے اب ایک وین میں شامل کر دیں گے دیسی گی تو اس میں آپ جو انا ڈالا گی یا پھر اوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی سے اس کا فلیور بہت زباد دس آئے گا اس میں ہم نے ہری لیکس شامل کر دی دو سے تھی نیدہ اس میں شامل کر دیں گے پیستہ جس کو ہم نے سلاس کٹ کر لیا تھا بادام اٹھ کر دیں گے سلاس کٹ اور اس کو اسٹر کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اب اسے ہم سفید کشمش شامل کر دیں گے جس کو ہم نے گرم پانے میں دھو لیا تھا دو سے تین چمس میں اٹھ کر دینا ہے کشمش کو اور اس کو اسٹر فرائ کریں گے ایک منٹ کے لیے تو شیر خورموں بنانا کس کو نہیں آتا سب کو آتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ زور ٹرائے کر جائے گے یہ بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہوتا ہے اب اس میں ہم سو گرم سمائی شامل کر دیں گے اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے کر لیا تھا یعنی کہ ایک پکٹ سمائی شامل کر دیا تھا سب کو شامل کر دیں گے جب تک کہ اس کا کارا تھوڑا سا چیز نہ ہونے لگے اگر اس سے اسٹیج پر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیچی کا چینل پر نہیں تو سبسکراب ضرور کر دیچی چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ اب اس میں ہم شامل کر دیں گے ڈیڈ لیٹر دو تو یہ فل کری ملکے سارا دودھ اس میں اٹھ کر دیں گے تو یہاں پر ہم ڈیڈ لیٹر دو کا استعمال کریں تو سوئی ایک مطابق آپ دودھ دیٹ کر سکتے ہیں سب کو شیرے کیسے میں سکراب لیں گے اب دودھ کو شیرے کیسے ہم بوائل ہونے دیں گے تو آپ دیکھ سکتے اس میں اوبال لانا سٹارٹ ہو چکے اب اس کو ہم دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے میڈیم لو فلم پر اچھ درکیسی پکانے کے بعد ہم چینی شامل کر دیں گے زائکے کے مطابق تو اس میں ہم ہاف کپ چینی کا استعمال کر رہے ہیں چینی کوشتے کیسے ہمیں سکراب لیں گے دودھ میں تاکہ اس طریقے سے چینی ڈیزولف ہو جائے اب اس میں شامل کر دیں گے زافران کا دودھ جو کہ ہمیں پہلے بنا کے رکھا ہے سائٹ پر اس کو اب اس طریقے سے ہم سکراب لیں گے اس کو ہم فلم بند کر دیں گے اب اس میں مٹ کر دیں گے کریم چار سے پانچ چمچ اس میں کریم مٹ کرنے کے بعد ہم فلم آن کر دیں گے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم پکائیں گے تاکہ شیر خون ماشی طریقے سے ہمارا گاڑا نہ ہونے لگے اب اس کے ہم فلم بند کر دیں گے تو یہ ہمارا مزیدار سا ٹیسٹی سا شیر خون میں بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو چلیں پھر ان کو ہم سف کرتے ہیں تو اس مزیدار سا شیر خون میں کو تھنڈا کر کے سف کریں گے اس سے بھی بہت ہی مزے کا بانا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سا گارنش کر دیں گے پیسٹا اور بادام کے ساتھ اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی بہت ہی مزے کا بانا ہے تو اس میٹھی عید پر یہ جو ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی موں میں گل جانے والا شیخ اور ماں آپ کو کس علاقہ میں انہوں نے ضرور بتے گا تو اس مزیدار سا ریسپی کو جو شیئر کیجئے گا فیملی فرینڈ کے ساتھ تو پھر منتیک نئے ریسپی کے ساتھ چیک گئے